موسیقی 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 हیلتھ کیئر کا אولونٹ آپ کو یہ دیں گے ایک کوموڈیشن فریلی پروائیڈ کریں گے سینٹیفیک اولنٹس ہوگا census ہوگا سوشل کیئر کا الاولاپل ہوگا پھر لائبریری کی فیسلیٹس آپ کو یہ دیں گے اور اس کے لئے اگر ہم فردر آگے موڈ کریں تو ہم ٹیسیز ہوگا اس کے لئے بھی آپ کو یہ جہاں پیمٹ یہ خود دی testimony آپ کو یہ دیں گے پھر بکس کے لئے بھی پیمٹ دیں گے اور سب سے इمپورٹنٹ آپ سعودی عرب سے پاکستان اور پاکستان سعودی عرب دو ٹریول کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی جتنی بھی ٹکٹ کی خاص آئے گی وہ آپ کو یہی سکولیشپ پروائیڈ کرے گی تو یہ تو کچھ اس کی موسٹ ایمپورٹن ٹھنگ جس کو آپ کو اپنے مینڈ میں رکھنا ہے فردر اس کی دیکھیں تو اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہے آپ کی جو ایج ہے پی ایڈی کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس موسی یا ایمپھل کی ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کی ایج 40 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ماسٹر کے لیے آپ اپنے پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس 16 ایئر کی گریجویشن ہونی چاہیے چاہے وہ ایم ایسی ہو چاہے وہ بی ایس ہو آپ کی ایس 35 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ کا جو میڈیکلی فٹ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پھر آپ کو کیا دینا پڑے گا ریکمینڈیشن لیٹر یعنی کہ جسی یونیورسٹی میں سے آپ نے بی ایس کیا یا ماسٹر کیا وہاں سے کسی بھی دو پروفیسر کے جو ہے ریکمینڈیشن لیٹر آپ کو دینے پڑیں گے آگے ہم موو کریں تو ہمارے سعودی عرب میں آپ کی ریجیکشن نہیں ہوئی ہونی چاہیے اور سکس نور پر دیکھیں تو ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کی نیٹیو انگلیش جو ہے وہ لینگویج نہیں ہے تو آپ کو یہ فالوئنگ جو ٹیسٹ یہاں پہ مینشن کی ہوئے آئی ایس تین ٹافل ہے اور بہت ہی مینیمم بینڈز کا دیا ہوئی یعنی وہ فائیو بینڈ آپ کو چاہیے ہوگا آئی ایس کا اس کے علاوہ آپ فردر جو ہے وہ ڈیٹیو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پروگرم وائز کی کیلیبیٹی کریٹیریاز ہیں اور ہم نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیوز پروائیڈ کی گئی ہے اگر آپ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ان ایمیل کی اوپر اور ان نمبر کی اوپر آپ ٹرائی کر کے انسیجر ہیلپ پر لے سکتے ہو ادر وائز آپ میرے لیکچر کی جو کمنٹ سیکشن میں آپ کے لکھیں میں بھی آپ اس کی جو ساری انفرمیشن پروائیڈ کروں گا اگر ہم دیکھتے ہیں جس آپ ٹکلک کرنے اپلائی پروگرام جیسے آپ اپلائی پروگرام پہ کریں گے تو آپ کو لے گا اس لاغنگ کے پیج کی اوپر لاغنگ کے پیج کی اوپر جو آپ نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ کچھ آپشن مانگے گا آپ نے یہاں پر ایمیل لکھنی ہے یہاں پر آپ پر پاسفرڈ دیں گے جیسے میں نے یہاں پر پاسفرڈ دیا ہوا ہے اور اس کو آپ پر کر دیں گے ریجسٹر جیسے آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو لے گا آن لائن اپلیکیشن فارم کے اوپر یہ بڑا سمپل سائل کا فارم یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ نے پانچ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے یعنی پرسنل ڈیٹا دینا ہے ایڈوکیشن کی ڈیٹیل دینی ہے پروگرامز جو آپ نے سیلیکٹ کیا اس کی ڈیٹیل دینی ہے اور آپ نے آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پھر کنفرم کر دینا ہے تو سب سے پہلے کہ آپ نے پرسنل ڈیٹا دینا ہے اس میں نیم آئے گا فارد نیم آئے گا پھر آپ نے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہوگی اس لیے کہ میں پاکستانی سیلیکٹ کر لیتا ہوں دن آپ کا پاسپورٹ ہوگا پھر اس کی ایکسپائر ڈیٹا برت ہوگا لاس ڈیگری جو بیسک اس کی الفارمیشن سے جانڈر وغیرہ وہ آپ ساری یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے جیسے اس کو پروائیڈ کرنے آپ نے سیو اور کارٹنی کو اپنے آگے چلے جانا ہے جیسے ہم نیکس پیج بھی آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گا ایڈوکیشن کی اور ایڈوکیشن میں آپ نے جتنی بھی ٹرانسکپٹس ہیں آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے ڈگریز ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں پی ایڈی کے لیے تو آپ نے ماسٹر کی بی ایس کی ایف ایسی کی میٹر کی تمام تو ہم ڈگریز یہاں پہ اپلوڈ کر دی رہی ہیں ایتھرڈ نوبر میں مہار پاس آتے ہیں پروگرام پروگرام میرین مہینی ٹوزی دی اگر ہم فیکلیٹی میں آئیں وہ دیکھیں یہاں پہ آرٹس اور ہمیونیٹیز کے پروگرام بھی اوائیلبل ہے اکمومکس اور مینیجمنٹ کے بھی ہیں اور پھر سیڈنی بھی انجینک سب اوائیلبلز ہیں پھر یہاں پہ کمپیوٹر اور آئیٹی بھی اوائیلبل ہے پھر یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو architect بھی available ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ sciences کے سارے programs available ہیں یعنی chemistry ہے biology ہے physics ہے یہ سارے سارے سائنسی یہاں پہ available ہیں اور پھر آگے دیکھیں تو geology earth science وہ بھی یہاں پہ ساری کیا available ہیں milion science بھی یہاں پہ available ہے اور environmental sciences بھی ہے یعنی کہ تمام تمام program جو آج کل applied ہیں سارے یہاں پہ available ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں program فاکس ڈیمپل ہم یہاں پہ آتے ہیں sciences کے اوپر اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ لکھا ہے value of sciences تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ڈگری کا ڈائٹل بھی لکھا ہوگا department کا نام بھی لکھا ہوگا تو یہاں پہ جو ہے اور کون سا اس جو medium of instruction ہوگا وہ انگلیش ہوگی وہ بھی یہاں پہ mention ہے اور اس طرح سے master بھی یہی سارے programs ہیں جیسے آپ نے یہاں پہ program select کالیت پہ آپ نے move کرنا ہے fourth level پہ جو آپ کس نے بھی documents ہیں وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنے ہوں گے کون سا documents ہیں میں آپ کو بھی دوبارہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کی ایک cv چاہیے ہوگی ان کو جس کا میں آپ کو formula بتا دوں گا جو ہے وہ description میں اس کا لنک بھی دے دوں گا کیسے cv بناتے ہیں اس کے بعد copy of transcripts چاہیے ہوں گے یعنی کہ جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ degrees ہیں ان کی جتنے transcripts ہیں degrees ہیں وہ آپ کو سارے ایک سارے یہاں پہ upload کرنے پڑے گی پھر copy of valid passport جس کا number آپ نے وہاں پہ دیا ہے تو اس کا جو ہے copy آپ کو دینے پڑے گی statement of purpose یعنی کہ آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں سعودی عرب میں اور وہاں سے آنے کے بعد پاکستان کو کیسے سرف کریں گے یہ سارے ڈیلی اس کا بھی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا کہ آپ statement of purpose کیسے بنانی ہے پھر دو recommendation letter جو کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے professor جس university سے آپ نے degree کی ہے وہاں سے لینے ہیں اور further پھر آپ نے degree کو جتنے ہی آپ کی degrees ہوں گی ان کو آپ نے test بھی کرانا ہوگا اچیسی سے اور سعودی ambassies سے بھی اور last میں جو ہے آپ نے english proficiency letter جو ہوں یہاں پہ upload کرنا ہوگا یہ تھوڑے سے documents جو آپ کو یہاں پہ ان کو provide کرنے پڑیں گے جیسے آپ اس میں یہ document provide کریں گے fourth level پہ تو پھر آپ کی کیا ہوگا application جیسے آپ proceed کریں گے نیچے آگے save and continue تو آپ نے confirm کر دینا ہے کہ جتنے بھی documents آپ نے upload کی ہیں سارے کے سارے جو ہے true ہیں ethical ہیں ان اس میں کوئی غلطی کنجیش نہیں ہے تو آپ جیسے confirm کریں گے تو آپ کی application جائے وہ submit ہو جائے گی اور جیسے آپ کی application submit ہوگی اتنا few جو ہے days آپ کو یہ report کر دیں گے کہ آپ کے تمام documents پورے اگر کچھ چیز کم ہے تو آپ بعد میں provide کر سکتے ہو اب ان تمام steps کو سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور سعودی عرب کی education کا درمیان صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ ہے آپ کے 10 منٹ کا time اور اس application کو fill کرنا good luck your study with king عبدالعزیز university